بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم پاکستان کے شہر کراچی کے پر رونک علاقے پاکستان چونک میں واقع مشہور اکھاڑے دارالصحت کے قریب سے گزرنے والوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اس اکھاڑے پر نظریں ڈالے بغیر گزر جائیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ شام کے اوقات میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو جایا کرتی اور ورزش میں مصروف پہلوان نوجوانوں کو دیکھا کرتی تھی ان نوجوانوں میں توجہ کا مرکز وہ زوراور پہلوان ہوا کرتے تھے جن کا تعلق مشہور بولو پہلوان خاندان سے تھا دارالصحت کو سب بولو کا اکھاڑا کے نام سے جانتے تھے اس اکھاڑے میں اس گھرانے کے تمام ہی پہلوان روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے نظر آتے تھے منظور حسین اور بولو پہلوان جنہیں دنیا رستم زما بولو پہلوان کے نام سے جانتی ہے بولو پہلوان نے انیس سو انچاس میں کراچی کے پولو گراؤن میں یونس پہلوان کو پچھار کر رستم پاکستان کا ٹائٹل جیتا تھا اس کشتی کے مہمانیں خصوصی گورنر جنرل خواجہ نازم الدین تھے جنہوں نے بولو پہلوان کو روایتی گرز پیش کیا تھا بولو پہلوان کو صدر ایوب خان نے صدارتی تمگہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا بولو پہلوان نے لندن کے ویمبلے سٹیڈیا میں انگلو فرنچ پہلوان ہنری پیری کو شکست تھی اور اس تمہیں زماں قرار پائے تھے بولو پہلوان کی روایت کو ان کے بھائیوں نے بھی آگے بڑھایا اور اسی وجہ سے وہ بولو برادران کے نام سے مشہور ہوئے یہ سب پہلوان بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اس خاندان کی تیسری نسل میں بولو پہلوان کے بیٹے ناصر بولو اور اسلم پہلوان کے بیٹے زبیر رفچارہ نے شہرت حاصل کی ناصر بولو نے دیسی کشتی کے علاوہ فری سٹائل کشتی میں بھی مہارت حاصل کی کہا جاتا ہے کہ بولو پہلوان نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہماری سرپرستی نہیں کرتی ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی دنگل کے لیے گراؤنڈ چاہیے اس کے لیے بہت زیادہ معافضہ طلب کیا جاتا ہے یہ حق طلبی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تو ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کہاں جائیں گے بولو پہلوان نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ہماری زبان سمجھی جائے گی ہم وہیں جائیں گے یعنی جہاں سے ہم آئے تھے پھر سوال کیا گیا کہ انڈیا انہوں نے کہا کہ بے شک کہا جاتا ہے کہ اس بات پر زیاو الحق سخت ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے بولو برادران کے انڈیا جانے پر پابندی آئیت کر دی حالانکہ ایک بار وہ کرکٹ میچ کے سلسلے میں جانا چاہتے تھے اور ایک بار رستہ میں ہند پہلوان سے مقابلے کا موقع تھا لیکن انہیں جانے کی اجازت نہیں مل سکی تھی اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ